الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرے بان نہائی ترہیم والا ہے پیارے بچے جب آپ پلاس روم میں یا سکول میں داخل ہو تو آپ سوچو We are friends کہ آپ اپنے سارے جتنے بھی سکول میں بچے ہیں ان کے دوست ہو We will learn and play together آپ مل کے کھیلو گے اور مل جل کر سیکھو گے پھر یہ سوچو کہ We are amazing Amazing کا مطلب ہوتا ہے ہم بہت شاندار ہیں ہم سکسیس کو سیلیبریٹ کریں گے ہم سچ بولیں گے ٹوتھفل ہوں گے بھروسے کے قابل ہوں گے ہم نئی چیزیں سیکھیں گے مصبت سوچ رکھیں گے We are creative Creative لوگ جوتے ہیں وہ اپنے مسئلوں کا حل سوچتے ہیں وہ آنے والے کل کے بارے میں سوچتے ہیں وہ نئی نئی چیزیں سوچتے ہیں نئی چیزیں اجاد کرتے ہیں You are future scientist سوچیں کہ آپ scientist ہیں scientist ہر چیز کو چاند پھٹک کر تجربہ کر کے چیزیں سیکھتے ہیں اور تجربات کرتے ہیں We are leaders آج کے بچے کل کے leaders ہیں Leader ہوتا ہے جو اپنے اندر تبدیلی لے کے آتا ہے اپنے کردار کو سماتا ہے اپنے اخلاق کو سماتا ہے پیارے بچوں کہتے ہیں کہ Education is the passport to the future For tomorrow belongs to those who prepare for it today Education passport ہے مستقبل کا مستقبل ان کا ہے جو اس کی تیاری آج سے کرتے ہیں Do what is right ہمیشہ وہ کام کرو جو صحیح ہے Not what is easy جو آسان ہے اس کے چھوڑ کر جو leaders ہوتے ہیں جو future scientists ہوتے ہیں وہ مشکل کام کرتے ہیں صحیح کام کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ سب سے طویل پرانی اور مشہور شہرہ کا نام سرات مستقیم ہے جس پر چلنا بہت دشوار ہے آج تک ہر نبی نے اسی رستے کی دعوت دیئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ بہت سی نشانیاں ان لوگ کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں تو بچوں قرآن مجید کے ہمارے اوپر حقوق ہیں کہ ہم اس کی تلاوت کریں اس پر امان لائیں یہ اللہ کی کتاب ہے تو دبر کریں سمجھ کر پڑھیں اور پھر یہ عمل کر سکتے ہیں اور اس کو پھلائیں پیارے بچوں آج سے قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں اب ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں a verb is an action word یعنی what is a verb a verb is an action word if you can do it then it is a verb یعنی کوئی ایسا لفظ جو میں بتا رہا ہوں کہ ہم کچھ عمل کر سکتے ہیں تو ہم اس کو verb کہیں گے آپ کو verb کی definition مشکل لگ رہی ہے تو ایک چھوٹا سا آپ کو tip دیتی ہوں try this thinking of the things that you have done this week آپ سوچیں وہ کون کون سے کام ہے جو آپ نے اس ہفتے کیے ٹھیک ہے وہ سارے جو آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں ان کو لکھ لیں time سوچیں آپ کیونکہ class 4 کے student ہے تو آپ books بھی پڑھتے ہوں گے تو read پڑھنا جو ہے وہ بھی verb ہے read اسی طرح آپ لکھتے بھی ہوں گے تو لکھنا write یہ بھی ایک action word ہے جب ہم write لکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کوئی لکھ رہا ہے پھر draw کرنا draw تصویر بنانا تو draw is verb action word اسی طرح laugh laugh کا جب ہم لفظ پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک تصویر آتی ہے کہ وہ بندہ ہنس رہا ہوگا اسی طرح cry رونا اور تو کئی آئے نہ ہے جب آپ پیاس کاٹتے ہیں تو آنکھوں سے آنسوں نکلتے ہیں اس کو کہتے ہیں cry رونا اسی طرح آپ جو خوش ہوتے ہیں تو آپ clapping بھی کرتے ہوں گے clap my hands تالی بھجانا یہ بھی action word ہے اسی طرح sleep کے ساتھ ہی ہمیں ذہن میں تصویر آتی ہے بسر میں لیٹے سو رہے ہیں تو sleep سونا اسی طرح ہم بات چیت کرتے ہیں اپنی بات دوسرے تک پہنچاتے ہیں تو talk is a action word اسی طرح آپ jump بھی کرتے ہوگے خودنا تو jump is a action word اسی طرح آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کھانا کھاتے ہیں تو eat جو ہے وہ بھی verb ہے اسی طرح بھاگنا run آپ بھاگتے دورتے بھی ہیں class میں بھاگتے بھی آتے ہیں playground میں بھاگتے ہیں تو run is a verb اسی طرح sit بیٹھنا تو یہ بھی بیٹھ بھی سکتے ہیں آپ stand کھڑی ہونے کو کہتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ these are some of things that I have done یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں what is a verb a verb is a word or a phrase that expresses an action or state of being it is the most important part of a sentence اب اگر ہم action verbs کو دیکھیں تو اس میں دو طرح کے ہم action کرتے ہیں ایک physical اور جسمانی اور ایک mental یا ذہنی جیسے جو ابھی ہم نے examples دیکھی ہیں لکھنا talk بیٹھنا اٹھنا یہ ساری چیزیں جسمانی ہیں لیکن جاب کرنا بھول جانا سوچنا یہ خواب دیکھنا یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم ذہنی طور پر کرتے ہیں اب یہ ہے he is reading یہ ایک sentence ہے اور اس میں reading جو ہے وہ verb ہے یا action word ہے اسی طرح next example ہے عمر is dancing تو dancing جو ہے آپ پیوٹ کے dance کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں نا تو یہ جو ہے یہ بھی verb ہے یا یہ action word ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے اللہ کا خاص دعفہ ہوتا ہے تو وہ sing کرنا جو ہوتا ہے کسی چیز کو سر کے ساتھ اونٹی آواز میں سنانا singing ہوتا ہے where are you going تم کہاں جا رہے ہو جانا کسی جگہ آپ ہی سکول جاتے ہیں گھر جاتے ہیں تو going is a action word or a verb تو امید ہے آپ کو آج کا lesson پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں